بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محتم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد ان ویڈیوز کے ذریعے سے اور اپنے چینل کے ذریعے سے یہ ہے کہ دنیا میں اچھائیوں کو عام کیا جائے اچھائیوں کو پھیلایا جائے اور لوگوں میں نیکی کا اور اچھائیوں کا کو انجام دینے کا جذبہ پیدا ہو یہ ہمارا مقصد ہے تاکہ لوگوں کو انکریج کیا جائے لوگوں میں یہ بات پیدا ہو اور اس بات کا احساس ہو کہ نیکیاں ہمیں امجام دینی چاہیے اور اس کا عجر جو ہے پروردگار علم زائے نہیں کرے گا دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں دینے والا ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ نیکیوں کو عام کیا جائے نیکیوں کو پھیلایا جائے اس لئے کہ آج برائی پھیلانے والے گندگیاں پھیلانے والے غلازت پھیلانے والے اس طرح کے بہت سے افراد ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں لہذا انہیں اپنا کام کرنے دیجئے ہم اپنا کام کریں گے ہم اچھائیوں کو پھیلائیں گے جو اسلام کی باتیں ہیں جو انسانیت کی باتیں ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں گے اپنے طور پر اور اس چینل کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور اگر آپ ہماری بات سے سہمت ہیں اگر آپ ہماری بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچائیے اور اسے شیئر کیجئے تاکہ آپ بھی سواب میں شامل ہو سکے ایک بات میں جو یہاں پر جلی سے کہہ جنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قیامت کے بہت سے نام پروردگار عالم نے بیان فرما ہے مثلا یوم القیامہ ہے یوم الحشر ہے یوم الحساب ہے بہت سے نام اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ جہاں پر قیامت کے سلسلے میں بیان ہوا ہے وہیں قیامت کا ایک نام یوم الحسرت بھی ہے یعنی حسرت کرنے کا افسوس کرنے کا مقام ہے اور روایتوں میں یہ وارد ہوا کہ افسوس کرنے والے ایسا نہیں ہے کہ صرف برے افراد ہوں گے گناہگار افراد ہوں گے بلکہ افسوس کرنے والوں میں نیکوکاران بھی ہوں گے اچھے انسان بھی ہوں گے جنہوں نے اچھائیوں کو انجام دیا تو ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لوگ گناہگار ہوں گے وہ لوگ افسوس کریں گے اس لیے کہ ان کو عجر نہیں ملے گا ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہوں پر ان کو عذاب دیا جائے گا تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ وہ افسوس کریں گے کہ ایک کاش ہم نے کوئی اچھا کام کر لیا ہوتا تاکہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑا لیکن اچھے انسان کیوں حسد کریں گے تو روایتوں میں آیا کہ اچھے انسان اس لیے حسد کریں گے کہ وہ جو اپنے جب عجر کو دیکھیں گے جو انہوں نے نیکیاں اس دنیا میں انجام دی ہیں اس کا جب وہ عجر دیکھیں گے جب ثواب دیکھیں گے تو وہ اس بات کے اوپر حسرت کریں گے کہ ایک کاش ہم نے اور زیادہ نیکیوں کو انجام دیا ہوتا اس لیے کہ جو عجر دیا جا رہا ہے بہت زیادہ دیا جا رہا ہے بے پناہ دیا جا رہا ہے لہذا اب وہ اس بات کے اوپر حسرت کریں گے کہ ایک کاش ہم نے اور زیادہ نیکیوں کو انجام دیا ہوتا تاکہ ہمارے ثواب میں اور ہمارے عجر میں اور زیادہ اضافہ ہوتا تو آئیے ہم سب مل کے اچھائیوں کو پھلایا اور نیکیوں کو انجام دے